اسلام علیکم ناظرین محترم وزیراعظم عمران خان نے عوام سے ٹیلی فون پر بڑا حراست رابطہ کیا یعنی بجے سے لے کر دو بجے تک بات چیت کی اور سوالات کے جواب بات بھی بہترین انداز میں دیئے اگر وزیراعظم چاہتے تو ان سیلیکٹڈ کولز کو بھی لے سکتے تھے لیکن ان تمام کولز کو عوام کی جانب سے لیا گیا اور لوگوں نے اپنے اپنے مسائل بھی بیان کیے تاہم اس دوران ایک خاتون نے کول کی اور کہا وزیراعظم صاحب پلیز جتنی مہنگائی ہو چکی ہے اگر آپ اجازت دیں تو ہم تھوڑا سا گبرہ لیتے ہیں اس پر وزیراعظم عمران خان ہنس پرے اور خاتون کو دلچسپ انداز سے جواب دیا عمران خان صاحب نے قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے کیا کہا وہ آپ کو بعد میں سنائیں گے مگر اس سے پہلے آپ کو اب وہ کلپ سناتے ہیں جس میں خاتون وزیراعظم عمران خان سے کس طرح سے سوال کرتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں جی اگلے کوروں سے بات کرتے ہیں اگر آپ کی سکرین پہ بھی آ رہا ہے زیرو فائی وان نائن ڈبل ٹو فور نائن ڈبل زیرو جی اسلام علیکم میں امرین قیوم بات کر رہی ہوں اسلام بات سے میں ایک ہاؤس وائف ہوں میرے ہزمن پرائیوٹ جوب کرتے ہیں میں مہنگائی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ مہنگائی جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور گزارہ مشکل ہو رہا ہے ہم بچوں کی سکول کی فیس دیں یا گھر کا خرچہ چلائیں اور اب تو اگر آپ دیکھیں تو ڈالر کی جو پرائیس ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے اور جو روپے کی ویلو ہے وہ بھی مستحقم ہو گئی ہے اور دوسری بات یہ کہ اب تو رمضان المبارک بھی آ رہا ہے لیکن جو ہے بیسی کومیڈیوٹیز کی پرائیس بالکل کم نہیں ہو رہی ہے تو خدارہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور مہنگائی کو کنٹرول کریں اگر آپ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ جو ڈیو فرس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے تو پھر آپ ہمیں گھبرانے کی اجازت دے دیں جی امرین بلکل آپ نے وہ بات کی جو کہ آپ یقین کریں کہ اب تک ہماری صرف اور صرف کانسنٹریشن اگر باقی ساری چیزیں ایک طرف ہیں تو مہنگائی ایک طرف ہے اور مہنگائی کے اندر آپ نے صرف تھوڑا سا سمجھنا ہے کیونکہ مہنگائی تو کئی چیزوں کی ہے کئی چیزوں کی مہنگائی ایسی ہے جو کہ ہم ایڈمیسٹریشن کی وجہ سے ٹھیک کر سکتے ہیں مثلا اگر ایک دکان میں ایک قیمت آ رہی ہے اور دوسری دکان اور کوئی قیمت دے رہی ہے اور چیز تو وہی ہے تو یہاں تو ایڈمیسٹریٹیو سٹیپس تاہم اس طرح سے وزیراعظم عمران خان نے پر قائدہ طور پر جواب دیا تاہم ناظرین نے محترم بات چیت کے اس سلسلے میں وزیراعظم عمران خان نے ہر قسم کے سوالات کے جوابات دیئے ایک سوال کے جواب میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ کرونا کی تیسری لہر نہایت ہی خطرناک ہے لہٰذا سب کو چاہیے احتیاط کریں خدا نہ خواستہ اگر کرونا زیادہ پھیلا تو لوگ ڈان لگانے پر مجبور ہو جائیں گے اس دوران مختلف قسم کے ناظرین محترم عمران خان صاحب سے سوالات ہوتے رہے مہنگائی کے حوالے سے جب عمران خان صاحب سے ایک خطرن نے سوال کیا تو انہوں نے کہا ایک مہنگائی تو یہ ہے کہ ایک دکان میں ایک چیز ایک قیمت پر مل رہی ہے اور وہی چیز دوسری دکان پر دوسری قیمت پر مل رہی ہے اس قسم کی مہنگائی کو تو ہم انتظامیہ کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن دوسری مہنگائی یہ ہے کہ کسان ایک چیز تیار کر کے مارکٹ میں لے جاتا ہے اور جب وہ چیز عوام کے پاس پہنچتی ہے تو اس کی قیمت میں ایک بڑا فرق آ جاتا ہے کسان کو پورے پیسے ادا نہیں کیے جاتے لیکن میڈل مین اس سے بہت بڑا پیسہ بنا رہے ہیں لیکن میں ان سب چیزوں کا بہت جل توڑ لے کر آوں گا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ مہنگائی جان بھوچ کر کی جاتی ہے ایک مافیا ہے جو تھوڑے سے لوگ ہیں اور اور بڑ بڑ پر کماتے ہیں آٹے اور چینی کے حوالے سے ہمارے پاس بقائدہ طور پر ایف آئی اے کی رپورٹ ہے کہ کس طرح سے آٹے چینی کی قیمتیں جان بوچ کر بڑھائی جاتی ہیں تاہم ناظرین محترم کرپشن کے حوالے سے بھی وزیراعظم عمران خان نے مزید کہا کہ میں کرپشن کے خلاف اکیلہ نہیں لڑ سکتا اور قوم کو بھی میرا ساتھ دینا ہوگا انہوں نے کہا کہ سنگاپورٹ میں وزیر پر ایک کرپشن ثابت ہوئی تو اس نے خود کشی کر لی لیکن یہاں کرپٹ افراد کو تقریبات میں مدو کیا جاتا ہے ان پر پھول نچھاور کیا جاتے ہیں معاشرے سے کرپشن ختم کرنے کے لیے ہمیں سوچ بدلنی ہوگی تاہم تمام تر سوالات کے جوابات عمران خان صاحب نے بہت ہی تحمل سے دیئے تاہم ناظرین محترم اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کیجئے گا اور شہین ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ